اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نشرو ہوگا اورنگباد شہر کے ریاست مہاراشت کے اورنگباد علاقہ مرکفالہ کے بڑے ڈاکٹر ڈاکٹر زہیر ابباس شاہ صاحب آج آپ کو رہنمائی کرے گے میں آپ کو بتا دوں کہ الرجی اور استھما اس کے یہ اسپیشلسٹ ہے آئیے ہم ڈاکٹر علتمش صاحب سے جانتے ہیں کہ کون ہے ڈاکٹر زہیر ابباس شاہ اور پھر اس کے بعد آپ ڈائریکٹ سنیں گے کہ کس طرح ڈاکٹر صاحب ہمیں الرجی استھما کے اسپیشلسٹ ہونے کے ناتے کورونا میں کس طریقے سے ہم اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتے ہیں ہمارے اپنے گھروں میں ہماری اپنی فیملی میں ہمارے اپنے کوٹم میں خاندان میں یا آس پاس میں جاننے پہچاننے والوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو الرجی استھما کے مریض ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے بھی آج کورونا سیریز میں اسپیشل پرگرام پیش کیا جا رہا ہے ڈاکٹر زہیر عباد شاہ کی جاننے سے پورا انت اخیر تک ویڈیو سننا اور سواب کی نیر سے پنے کی نیر سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر التمش عزمہ بہت دیشی استھا کا کورونا ایورنیس کیم میں آج کی اس کڑی میں میں ڈاکٹر زہیر عباد شاہ صاحب کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا چلو ڈاکٹر زہیر عباد شاہ صاحب یہ چیز فیزیشن ہے اور آپ نے ایلیجی اور ایسٹیمہ سپیشل کیا سپیشلٹی ہے آپ کے آپ شاہ بازار اور انگباد میں پریکٹس کرتے ہیں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے جو ایم جی ایم اور انگباد ہسپیٹل سے اپنا ڈگری حاصل کی ہے اور اسی طرح سے آپ نے جو چیز ایلیجی اور ایسٹیمہ کو جو کورس کیا ہوا ہے آپ نے وہ سی ایم سی ویلو اور تمیل لانڈو سے کیا ہوا ہے اور آپ بدناپور میڈیکل کالج میں بھی پڑھاتے ہیں وہاں پر آپ بہیسیتے چیز فیزیشن کا کام بھی دیکھتے ہیں اسی طرح سے آپ بدناپور میڈیکل کالج میں آپ چیز فیزیشن کا کام بھی انجام دیتے ہیں اور اسی طرح سے آپ نیشنل ٹیبیوکلوسیس پروگرام کے نوڈل آفیسر بھی ہے اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ایک انٹرنیشنل نیشنل لیول کے سپیکر ہے جو اکثر بہت سارے پروگرام میں لوگوں کو بیماری کے تعلق سے اپنی معلومات دیتے ہیں تو لیجئے پیشے آپ کچھ وقت میں ڈاکٹر زہیر اببہ شاہ صاحب کو سنوے گے خدا بس عزمہ بہت دیشیہ سونستہ جلگاو کے آؤ زندگی گزارے کرونا کے ساتھ جن جاگروتی بیداری موہم میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم آج ہم کوویڈ نائنٹین اور اتیادی تدعویر کے بارے میں بات کریں گے میں ڈاکٹر زہیر اببہس الرگی اسٹمہ سپیشالیسٹ اور چیس پیجیشن شاہ بزار کوویڈ نائنٹین نوویل کرونا وائرس سے ہونے والی ایک بیماری ہے جس کی سائز سکسٹی ٹو ون پوینٹی نینو میٹر ہے کوویڈ نائنٹین کے علامتیں بخار آنا گلے میں درد ہونا ساس لینے میں تکلیف ہونا بدندرد ہونا سردرد ہونا مو کا مزا جانا یعنی ذائقہ نہ آنا اور سونگنے کی صفات کم ہونا یہ کوویڈ نائنٹین کے علامتیں ہیں ورڈ ہیلدہ اورگنیزیشن کے انوسوار اسی فیصد لوگوں میں کوئی نشانیاں اس مرض کی دکھائی نہیں دیتی پندرہ فیصد لوگوں میں اکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے اور پانچ فیصد لوگوں کو آئیسیو سیٹنگ میں بھرتی کرائی جاتا ہے اور انہیں وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے کوویڈ نائنٹین کی جانچ یہ آئیٹی بی سی آر یعنی ریال ٹائم پولیمری چین ریاکشن دوبارہ کیا جاتے ہیں جس میں تھروٹ اور نیزل سویب یعنی گلے کا سویب اور ناک کا سویب سے اس کا جانچ کی جاتی ہے اس میں انٹیجن انٹی باڈی کے ذریعے بھی مرض کی جانچ کی جاتی ہے کوویڈ نائنٹین کا فیلہ چھیکنے یا خانسنے سے نکلنے والے بڑے اور چھوٹے ذریعے سے ہوتا ہے جنہیں لارج اور سمال ڈروپلٹ کہتے ہیں دور تک جانے کی صفت رکھتے ہیں اور جو جا کر دیگر چیزوں پر یعنی الگ الگ چیزوں پر پھیل جاتے ہیں جیسے کی ہمارے دور ہینڈل کار ہینڈل کار سٹیرنگ اور یہ جانے کے گرنے کے بعد یہ چیزیں پلاسٹک پیپر اور گلاس اور لکڑی کی چیزوں پر تقریباً لگ بک چار سے پاس دن تک زندہ رہتے ہیں کوویڈ نائنٹین اس بیماری کا علاج کوئی مستند علاج ابھی تک موجود نہیں ہے اس میں کوئی سپیسیبک ٹریٹمنٹ نہیں ہے ابھی تک اس میں سپورٹیو ٹریٹمنٹ جیسے کی آکسیجن کی ضرورت ہونے پر آکسیجن لگانا یا فلویڈ کی ضرورت ہونے پر آئیوی فلویڈ لگانا جسے کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اس سے بچنے کے لئے ہم کو کوئی احتیاط کرنا ضروری ہے لازمی ہے جیسے کی کفیٹیو ٹریٹ جبھی بھی مریض چھیکتے وقت یا خاصتے وقت اپنے مو پر کپڑا ڈھاکے یا اسے جو ہیں تو ہاتھ سے چہرے کو ڈھاک لیں یا آپ ٹیشیو پیپر کا بھی استعمال مو ڈھاکنے کے لئے کر سکتے ہو اسلم صلیب کے حدیث کی مطابق آپ کو چھیکتے وقت اپنے مو کو یا تو آپ کپڑے سے ڈھاکے یا ہاتھ سے ڈھاکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب بھی آپ شیکتے تو اپنے چہرے کو ڈھاپ لیٹے آپ اگر گھر میں رہ رہے ہو گھر میں رہنے والے افرادوں کے لئے ہاتھ آٹھ سے دس مرتبہ دھونا ضروری ہے اس میں آپ سابون اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں گئر ضروری سائنٹائزر کا استعمال کرنا گھر میں رہنے والوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس سے ٹریٹمنٹ کاؤسٹ بڑھتی ہے یہ ہیلتھ کیئر ورکر اس لئے کرتے ہیں کہ انہیں ان پر پیشنٹ برڈن کافی ہوتا ہے اور اس میں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا اس لئے وہ سائنٹائزر کا استعمال کرتے ہیں ہاتھ دونے کے بعد اپنے چہرے کی کسی بھی حصے کو ناچ ہوئے آپ گھر میں رہنے والے وقتی ہو اور بازار جا رہے ہو تو آپ کپڑے سے بنا ہوا ماسک یعنی ہوم میٹ ماسک استعمال کریں آپ اگر کوویڈ نائنٹین کے مریض ہو اور کوویڈ نائنٹین کے مریض یا کوویڈ نائنٹین کے مریض کے دیکھ بھال میں آپ لگے ہو تو آپ ٹریپل لیر سرجیکل ماسک کا استعمال کریں تو بہتر ہیلتھ کیئر ورکر یعنی ڈاکٹر اور نرس اگر ایرو سال جنریٹ پروسیجر یعنی انٹویویشن نیبولیزیشن یا برانکوسکوپی یا دیگر چیزوں میں مختلع ہے تو وہ لوگ نائنٹی فائی ماسک کا استعمال کریں تو بہتر ہے جس سے کی ماسک ایکیوٹ شورٹیج نہیں ہوگا اگر ہم یہ سب چیزیں کرے گے تو صرف ہاتھ دھونے سے جو کہ آٹھ سے دس مرد بہتر دھونا لازمی ہے تو 55% یعنی 55% پروٹیکشن ملے گا ماسک کا استعمال آپ کروگے تو 68% پروٹیکشن ملے گا اور یہ سب چیزیں آپ کرتے ہو جیسے ماسک پروٹیکٹیو گیر اور گلوز پہنتے ہو تو آپ 91% ملے گا سوشل ڈسٹنس کی ہم بات کریں تو ورڈ ہیلت ارگانیزیشن کا ماننا ہے کہ ایک میٹر یعنی تین فٹ اور سیڈی سی کا ماننا ہے دو میٹر یعنی چھے فٹ تو آپ زیادہ سے زیادہ فیزیکل ڈسٹنس بنائے رکھیں اور کسی سے ہاتھ نہ ملائیں کسی کو گلے نہ لگائیں اور دیگر اس مہاماری کے دوران میں استما COPD اور allergy کے مریض بھی دیکھے جا رہے ہے اور جن کو پہلے سے allergy کی شکایت ہو اپنی treatment ایز یعنی جیسی ہے ویسے اپنے pump کی treatment لیتے رہے اس pump کی treatment میں آپ بیمار نہیں پڑھوگی آپ کا استما کنٹرول میں رہے گا اور pump سے لینے والی چیز دوائیا کم ماترہ میں ہوتی سیدھے پھرپروں میں جاتی ہے اس کا کوئی نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور اس کی کوئی آدت نہیں لگتی allergic rhinitis کے مریض جنہیں بار بار شکی آنا ناک سے پانی جانا یہ شکایت ہوتی وہ اپنے intranesal یعنی ناک کے pump لے سکتے ہیں استما کے مریض کنٹرول اور ریلیور کے دو پانپ اپنے ریگولر شیڈول کے حساب سے لے سکتے ہیں اب ہم بات کریں جیسے کی موسمبی سنترہ پپیتہ آملا ان چیزوں کا زیادہ استعمال روزانہ آپ اچھی آٹھ گھنٹے کی نین لے آپ کی نین یا نین کی کمی سے آپ کا اثر پڑے گا اس لئے آپ آٹھ گھنٹے کی کم سے کم نین لے اور دن میں آٹھ سے دز گلاس پانی پانی پی روزانہ ایگزرسائز کریں جو موڈرٹ ہو زیادہ زیادہ زور سے کسرت نہ کریں جس سے آپ کا اچھا رہے گا ورکنگ رہے گا اور آپ دنوں میں دھومرپان نہ کریں شراب نہ پی ہے ہم سب کو کو ہرانے کے لیے سرکار پرشا سن پولیس مہ کریں انہیں پورا سیو کرنا ہے ڈھینک 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 سن